کہتا ہے دل کو ٹھنڈ پڑ جانا تمام پاکستانی کے دل کو ٹھنڈ پڑے گئے کی کلپ دیکھ کر لیکن دل جال رہا ہوگا بھارتیوں سے ورلک کپ فائنل دیکھ کر بولی ووڈ مووی کا وہ مشہور ڈائلوگ یاد آگیا کتنے آدمی تھے صرف دو اور تم کتنے پورے گیارہ پھر کیا ہوا بہت مارا کون بھوک رہا یہ پھر ہمارے ہاں تو کئی کئی آتش بازی بھی ہوئی کئی کئی ہوای فائرنگ بھی ہوئی تو ہمیں لگا پاکستان ورلڈ کپ جی دیا ہمیں اتنے بغیرت ہیں ہم ایسی قوم ہیں ہم ایسے ایسے زلیل کوئی بغیرت اور اس طرح بکی بھی قوم ہیں ہماری جو وہ ہے کیا میں کہوں بات کی شرم آتی یہ بات کرتے ہوئے بھی کہ ان کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے لیکن انسان کو تھوڑی سی طاقت کیا مل جائے وہ گرور میں اندھا ہو جاتے خود کو زمینی خدا سمجھ لیتے لیکن گرور کا انجام ایک ہی ہوتا ہے وہ بترین ہوتا ہے برا ہوتا ہے اتنا خوف ناک انجام ہوتا ہے کہ مگرور شخص کو آخر میں موچھ پانے کی جگانی مل دیئے اور مگرور شخص کا جب وقت پورا ہوتا ہے تو زلط اور رسوائی اس کو دبوچ لے دیئے جیسا کہ کرکٹ میں بھارت کے ساتھ ہوا بھارت خود کو دیبتہ سمجھ بیٹھت کے میدان کا بھارت نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ورلڈ کپ میں ناقابل شکست ہے اور بھارت اس خوش پہمی میں مبتلا تھا اتنے بڑے میگا ایونٹ میں اس کو ہرائی نہیں سکتا کیوں پاکستان کو ورلڈ کپ جیتنے کے لیے میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں گھما گھما کر مارا ٹکا ٹکا کر مارا جما جما کر مارا سوال آگ افراد کی زبان بندی کا شاندار مظاہرہ کرایا گھر کے شیروں کو گھر میں ڈھیر کر دیا پورے ٹورڈمنٹ میں ناقابل شکست رہنے کا سلسلہ ٹوٹنے کے ساتھ ہی انڈین ٹیم ٹیم کا تیسری مرتبہ عالمی کپ جیتنے کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا اور ایونٹ کے تدائی دو میچز ہارنے والی ٹیم آسٹریلیا انڈیا کو یک طرفہ مقابلے میں ہرا کر چھٹی مرتبہ ورلڈ چیمپئن بن گئی ٹیم کو ایسا گھمایا ایسا گھمایا کہ گرج نے برسنے والا بھارتی میڈیا تو چکرا کر ہی رہ گیا بھارتی سرماوں کو اتنی بری شکست دے کر ہندوستان پاکستان کو مو چھپانے تک موقع تک نہیں دیا اب انہیں پتہ چلو کہ موقع موقع پاکستان کی ٹیم نے وہ کر دکھایا ورلڈ کپ جیت کر کرکٹ کا ورلڈ کپ دیکھیں ہم نے انیس سو بانوے میں جیتا تھا اور دو ہزار کیا کیا ہوا ایجاز نہیں جیتے تو میں یہ آسٹریلیا والے کپڑے پہنے ہو تو یا کل ناچ گانا تو ایسے ہو رہا تھا پاکستان میں جیسے پاکستان ورلڈ موقع پر سابق بھارتی کرکٹر ایفان پتھان بھی یاد آگئے ہیں ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے آج تو پڑوسیوں کے دل کے ارمان بھی آنسوں میں بہ گئے میت سے پہلے بھارتی ٹیم آپ کو پتے بڑے بڑے بول بول رہے تھی جن کا میڈیا ہے خاص طور پر بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا ان کے تو سپورٹ جنرلسٹ ہیں میڈیا ہے بڑے بڑے دعوے لیکن آج انہیں کے بول کہہ لیں کہ خود ان کے آگے آگے میں بھائی و اکی ٹیم فائنل میں یہ پارکستان نے تھوڑی آ رہا ہے انہیں مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ ہیں مجھے سمر کرکٹھ میں بھی سرکار نے کہا سیاست چمکانے کی بڑے کوشش کی مائچ سے پہلے بھارتی میڈیا اور بھارت کے سابق پلئیرز ہیں نا اور جو ان کے سپورٹ جنرلسٹ ہیں وہ بڑے اچھل رہے تھے لیکن میچ کے بعد کہلیں کہ ان کی ایسی سیٹی گھوم ہوئی کہ اب ان کی آواز تک نہیں نکل رہی اب ظاہری سی بات ہے آواز نکلے بھی تو ایسے نکلے اتنی بری شکست کے بات اچھا میں تو یار وہ دکھا رہے تھے وہ وسیم چکرم میرا مطلب وسیم اکرم اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ ہس رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں وہ کلپ شر ہو رہی تھی اچھا آسٹریلیا جیتا ہے تو یار پھر وہ تو سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں ماتھ بھوت کے بچے بھارتی کرکٹ بورٹ کا رویہ کیسا بھی ہو حکومتی مداخلت نے مزہ ضرور کرکرا کیا شائقین بھی سپورٹس کو اس کی روح کے ساتھ نہیں لے سکے لیکن بھارتی ٹیم کی پرفارمنس شاندار تھی اور دونوں فائنلس ٹیمز ڈیزرونگ بھی تھی یہ منظر دیکھنے کے بعد میرا تو دل تھنڈا ہوگی دل کو تھنڈ پڑ گی تمام پاکستانوں کی دل کو تھنڈ پڑ گی ہوگی لیکن جو بھارت ہے نا اس کا دل جل گیا ہوگا نہیں وہ اردو کی بڑی مچھور کہا ہوتا ہے ویگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ چپلے ناچ ناچ کے چپلے توڑ دیں بھارتی میڈے تو جیسے بکلاہٹ کا شکار ہوگی پاگل ہو گیا جنونی تو آپ کو پتہ وہ پہلے سے پاگل ہو گئے یہ اور انہیں بڑی بڑی بھڑکے مارنا شروع کر دیں بھارتی میڈے کے کیا کہنا تھا جی بیرات کوہلی روحید شرما شامی اور بھومرا کے ہو اچھا میں تو صبح میں یقین کرو میچ دیکھتا نہیں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے بغیر دوائی کھا ہے تو میں نہیں دیکھتا میچ تو میرا ایسا خیال تھا کہ پاکستان کھیل رہا ہے کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا تھا دعائیں ہماری تمہارے ساتھ ہیں تم ہی جیتو گے تم ہی کب واپس لاؤ گے پھر ہمارے ہاں تو کئی کئی آتش بازی بھی ہوئی کئی کئی ہوای فائرنگ بھی ہوئی تو ہمیں لگا پاکستان ورلڈ کب جیت گیا بھارتی میڈیات سے پہلے روحید شرما وراغ کوئلی ان پر بقاعدہ اکڑ دکھا رہا تھا میچ کے بعد کیسے بینڈ بجا رہے ہیں اپنے کھلاڑیوں کے ذرا یہ بھی دیکھ لی تو پتہ یہ لگا آسٹریلیا جیت گئے اچھا ہارا کون ہے ہارا کون ہے انڈیا ہارا ہے اچھا تو مجھے یاد آیا کیا گوا کچھ حرصہ پہلے میں سڑک پر اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک شخص بیٹھا وہاں رو رہا تھا سڑک پھٹ پاہتے بیٹھا تو بھاگتے بھاگتے میرے ساتھ خالد تھا خالد بھاگتے بھاگتے گیا تو کہتا ہے بھائی کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں یاد میں بڑا افسردہ ہوں بہت افسردہ ہوں میں نے کہا میں بھی ساتھ کر رہا تھا میں نے کہا کیا ہوا کہہ رہا ہے یار وہ اصل میں بچہ ہمارا فیل ہو گیا کلاس میں میں نے کہا کوئی بات نہیں یار فیل ہو گیا تو اس کا تو مستقبل روشن ہے مستقبل میں ہو سکتا ہے وزیر یا مشیر لگ جائے نہیں میرے پتہ کچھ اور کر لے گا تو کہنے لگا یار مجھے اس کا غم ہے ہی نہیں کہ اپنا بچہ فیل ہو گیا مجھے غم یہ ہے کہ پڑوسیوں کا بچہ پاس ہو گیا مجھے اب اور کچھ نہیں کہنا بچ جو کہنا تھا کہہ دیا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اب ایک نظر زرہ اس ٹورنمنٹ کے تنازیات پر بھی ڈال لیتے ہیں خاص طور پر پاکستان سے متعلق بھارتی بورڈ مودی سرکار کا کارندہ بن کر تاثب دکھاتا رہا پہلے تو پاکستانی ٹیم کو آخری وقت میں ویزے جاری ہوئے ہماری صحافیوں میں چند کو آدھر ٹورنمنٹ گزرنے کے بعد ویزے بہ مشکل ملے لیکن بھارت جا کر میچ دیکھنے کے خواہش مند پاکستانی شائقین تو یہ حسرت دل میں لیے ہی رہ گئے اور اگر کوئی پاکستانی شائقین کسی اور ملک کے ویزے پر اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے پہنچا بھی تو اسے مقامی شائقین کے ساتھ ساتھ بھارتی پولس کے متصبانہ رویے کبھی سامنا کرنا پڑا پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے سے روکا گیا اس کے علاوہ ایمپائر کے فیصلے ڈی آر ایس میتھڈ کی مبینہ غلطیاں ٹاوس سے لے کر پچکی تبدیلی تک کے مختلف تنازیات سامنے آتے رہے دلچسپ بات یہ بھی رہی کہ سب سے زیادہ تنازیات کا شکار خود میزبان انڈین کوکٹ ٹیم رہی جس پر کبھی ٹاوس میں گھپ لے تو کبھی سیمی فائنل سے پہلے پچکی تبدیلی کا الزام لگا نہیں